اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی اُبھرے گا جتنا کہ دباؤ گے ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے اچھے کارنامے کرنے والے گئے ہیں جن پر پوری قوم کو فخر ہے انہی میں سے ایک ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ واقعہ کوئیت کے رہنے والے ہمارے ایک بھائی کی ہے جن کا نام ہے یاسیر البحری جو امریکہ میں رہتے تھے اور جن کے ساتھ بڑا علمناک واقعہ پیش آیا کہ ان کو ایک ایسے جرم میں پندرہ سال کی سزا سنائی گئی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا یعنی امریکہ حکومت نے انہیں پندرہ سال کی سزا سنائی اور پھر انہوں نے کیا 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 عظیم کارنامہ انجام دیا ذرا سماعت فرمائے واقعہ یہ ہے کہ یاسیر البحری جو کوئیت کے رہنے والے تھے وہ امریکہ میں آ کر رہ دے تھے اور چونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور جس کی وجہ سے ان کو ترقی بھی ملی اور وہ اپنے انڈر میں ایک ریسٹورینٹ بھی چلا رہے تھے ظاہرے ریسٹورینٹ چلا رہے تھے تو ان کے پاس ذریعہ آمدنی بھی تھی پیسے کے ذرائع بھی تھے اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے ریسٹورینٹ میں ایک امریکی لڑکی کام کرنے کے گرس سے آئی جب اس امریکہ نے دیکھا کہ یاسیر البحری تو مسلمان ہے اور نسلن عرب ہے یعنی امریکہ کے رہنے والا نہیں ہے چنانچہ اس لڑکی نے اپنے دماغ کا غلط استعمال کرتے ہوئے یاسیر البحری کا بلک میل کیا اور یاسیر البحری پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یاسیر البحری نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے زنا کیا ہے لہٰذا اسے سزا دی جائے جب اس لڑکی نے یاسیر البحری پر یہ الزام لگایا تو ایسی صورت میں حکومت امریکہ نے یاسیر البحری کو پندرہ سال کے سزا سنا دی اور اسے جیل کے سلافوں کے اندر ڈال دیا جیل کے اندر کا منظر بھی انتہائی وحشتناک تھا کہ انٹرہیڈ را دینے والا تھا کہ لوگوں نے ان کا بہت دارہ استحصال کیا یاسیر البحری کا مگر پھر بھی وہ جیل کے سلافوں میں اللہ سے لو لگانا نہیں بھولے بلکہ اللہ سے لو لگانا اللہ کی تعریف کرنا اللہ کی عبادت کرنا وہ جیل کے اندر بھی مسلسل یہ کام کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں جس عظیم و شان کعب میں وہ مشغول تھے جس کی وجہ سے آج ہمارا ایمان تازہ ہوا وہ یہ کہ مسلسل اللہ کی دین کی تبلیغ میں مصروف رہے قیدیوں کو بہت سارے قیدیوں کو اللہ کی طرف راغب کیا اللہ کی دین کی دعوت دی چنانچہ جب پندرہ سالوں کے بعد وہ جیل سے رہا ہوئے تو اس خبر کو سن کر پوری دنیا انگوشت بدندہ رہ گئی پوری دنیا حیرت میں ڈوب گئی کہ پندرہ سال میں جب یاسر البحری جیل سے باہر نکلتے ہیں تو اندر کے پانسو مسلمان پانسو قیدیوں کو مسلمان کر چکے ہوتے ہیں یعنی پانسو لوگ یاسر البحری کے ہاتھ پر ایمان لے آئے ہوتے ہیں اس حال میں وہ جیل سے باہر آتے ہیں سبحان اللہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو جیل کے اندر بھی رہ کر دین کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے کہ ان کی خدمات کی وجہ سے دشمنوں کے گھر سے اللہ تعالی نے دین کا عظیم و شان کام لیا پانسو لوگ مسلمان ہو کر باہر نکلے اللہ تعالی اسی جذبہ حمیت کے ساتھ پیغام حق کو سنانے کی توفیق عطا فرمایا اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرے آمین